سیم ڈاکٹر موہن یادو دلی کے پرچار رن میں اترے ہیں پرشم دلی میں بی جے پی امیدوار کامل جیت سہراوت کے سمنتھن میں انہوں نے روڈ چھکیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ پورا دیش موڈی میں ہے اور اس بار اینڈی اچار سو سے زیادہ سیٹ جیتے گی اور پی ایم موڈی تیسری بار پردھار مندری بنیں گے سیم ڈاکٹر موہن یادو سے بات کیا ہمارے سنبھتا تھا اشرف نے مدی پردیش کے مکہ مندری موہن یادو میرے ساتھ ہے سر کل آپ کے ہاتھ مدی پردیش میں چناؤ پرچار ختم ہو آیا آج آپ دلی میں ہیں کیا محول ہے مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ موڈی میں محول پورے ریسم بنا ہوا آیا ابھی سے تھوڑ درے پہلے میں یو پی کے محبا لوگ سبا چھتر سے آ رہا ہوں جہاں پنباری میں بھی ایک سباویتی اور دلی کے روڑسوں میں یہاں سامیل ہو رہا ہوں ہماری یہاں کی پرتیاسی سہلاوت جی کمال جیت کمال جیت جی ان کی اس روڑسوں میں سامیل ہو رہا ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ آیا کہ موڈی میں محول ہے اور نشد روپ سے پھر ایک بار موڈی سرکار اب کی بار چار سو بار مدی پردیش میں 29 اور دلی میں سات سیٹے نشد روپ سے سبی کی پورے دیس میں چار سو سیٹے اینڈی اے پریوار سہی مدی کیا رہے سر آپ کے مدی پردیش میں خاص ہے موڈی 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 اور بھارتی انتہ پاٹی کا وکاس ٹھیک ہے تو مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ جو وکاس ہے وہ مدہ ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے کیمرمن مونمون کے ساتھ نیڈلی سے اشرفتاز بھی نیوزی تھی آئیے تو کیول دلی نہیں موقع پنتری ڈاکٹر موہن یادب نے اتھر پردیش کے مہوب باب میں بھی چناؤ پرچار کیا اور اس دوران انہوں نے چناؤ میں کرشن کنایا کے لیے ووٹ کرنے کی بات کہی ہے موہن یادب نے کہا کہ راملالہ بھی راج مان ہو گئے ہیں کاشی کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے اب کرشن کنایا کی باری ہے ان کے لیے ہی اس بار چناؤں میں ووٹ کرنا ہے مدھیا پردیش کے پورو مکھی منتری ڈلی پہنچے انہوں نے ڈلی کے مکھی منتری پر نشانہ سادھا شیورات سنگھ جہاں نے کہا کہ عربیند کیجریوال اب کیجری بھرشٹاچار وال ہیں وہ بھرشٹاچار کی دیوار بن چکے ہیں جہاں بھی ان کی پارٹی جیتی ہے وہ بھرشٹاچار ہی کرتے ہیں لیکن کیجریوال کیجریوال نہیں رہے کیجریوال 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 ہو گئے یہ تو بھرشٹاچار کی دیوار ہو گئے ہم نے درگا سبت ستی میں پڑھا ایک رکھت بیج تھا یودل میں جہا جہا اس کا خون گرتا تھا اس خون کی ایک بون سے اور ایک رکھت بیج راکشت بیدہ ہونا تھا وہ رکھت بیج تے لیکن کیجری وال تو بھرشت بیج ہے ایم پی میں فیلحال تو لوگ صبح چنانو کا متعدان ختم ہو چکا ہے اور نتیجے چار جون کو جاری ہوں گے لیکن اس کے بعد چھے مہینے کے بھی تر ایک بار پھر سے چنانو ہونا تہہ یہ چنانو ادھان صبح کے لیے جو کھالی سیٹے ہو گئی ہیں ان پر ہوگا مانا یہ جا رہا ہے کہ پردیش کی چار سے آٹھ سیٹوں پر اپچنان ہو سکتا ہے ایم پی میں اپچنان کی نوعبات اس لیے بن گئی کیونکہ کانگریس کے تین ویدھائک امر بھاڑا سے کملے شاہ ویجائپور سیٹ سوے رامنی واس راوات اور بینا سیٹ سوے نیرم اللہ سپرے بی جی پی میں شامل ہو گئے بدھی ویدان صبح سے بی جی پی کے ویدھائک شیبراد سنگھ چوہان لوگ سبا چناؤ جیتنے کی سمبھاونا مضبوط پن رہی اس کے بعد سے یہاں پر بھی اپچناؤ ہوگا اس پر آج نیتی کرنے دیکھیں دیش کے لوگ تنتر میں مدیو پردیش کے کئی ویدھائکوں نے دل بدل کر کے شرمسار کیا دیش میں اگر دل بدل ویدھائکوں کے روپ میں پہچانا جاتا ہے تو مدیو پردیش کے ویدھائکوں کو پہچانا جاتا ہے ستہ کے لالچ میں کئی ویدھائکوں نے دل بدل کیا جیسے ہی نیرواچان آیوگ نے جانکاری مانگی ویدان صبح نے منع کر دیا کہ دو ویدھائکوں نے سطیفہ نہیں دیا نشیدی پد کا لالچ ہے ویدھائک پد کا لالچ ہے اور آج جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم تو ہسی مجاک میں دوستی نیبانے گئے تھے ہم نے بھاجا پا کی صدسدہ نہیں لیے تو نشیدی ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیرواچان آیوگ سے کہ ان کی ویدھائکی شنک کرنی چاہیے دیکھیں اب یہ سب تو سمویدھان کے انسار جو جو ویوستہ ہیں اس میں استطیع اور پرستطی جنن ہوتا ہے اور جب ایسا ہوگا تو اس سمیں اس کو سمجھا جائے گا جب ہوگا تب سمجھا جائے گا بی جی پی یہ کہہ رہی ہے بات کریں گے چنانو سے جڑی خبر کی ابھی سورکار میں ایک منتری کا پد کھالی ہے اگر بی جی پی رائپور میں چنانو جیتی ہے تو منتری بریج موہن آکروال کا پد بھی کھالی ہو جائے گا اور ایسے میں بی جی پی سنگٹھن چنانو پرپومنس کے آدھار اور کسی کو منتری پد دے سکتا ہے اس کو لے کر ورش ویدائیق سنگٹھن کو ساتھنے میں جھٹے ہوئے ہیں نئے ویدائیق بھی امیت لگا رہے ہیں انہیں بھی منتری پد مل سکتا ہے اوپر مکہ منتری عرون ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے ایک ایک کارے کرتا نے محنت کی ہے آج جو بھی تحسلہ ہوگا پارٹی سنگٹھن دیکھئے یہ تو سنگٹھن کو تائے کرنا ہے کہ آگے کیا نرنے سر کرنا ہے یہ سنگٹھن کی جمعہ داری ہے پر ہمارا ایک ایک کارے کرتا چاہے وہ منتری ہو ویدائیق ہو سانسد ہو ہمارے پردیس کے پدادی کاری ہو یا بودھ کے کارے کرتا ہوں سب کارے کرتا ہوں نے پوری طاقت سے تبتی دوپہری میں پسینہ بہایا ہے محنت کیا ہے مانداری سے اور اس لئے گیارہ کے گیارہ سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے والی ہے رائپور مہاپور اعجاز ڈھیبر نے نگم کی سمسکیہ کو لے کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہا ہے کہ پانی بجلی صفائی کی سمسکیہ ختم نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سمسکیہ ختم ہو جائے گی تو پھر ویبھاگی ختم ہو جائے گی سمسکیہ نے وہ مطلب میرے اکھال سے اگر ہم لوگ یہاں پر پی ایم صاحب کو ہی بٹھا دیں گے تو بھی یہ پریسانی رہے گی کیونکہ دیکھیں یہ انورت ہے آپ کو ایک بات کو ماننا پڑے گا کہ پانی ساپ سفائی لائٹ یہ سمسکیہ انورت رہے گی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ بات کو آپ کو مطلب دعوے سے میں بول سکتا ہوں کہ یہ اور نگر نگم میں اگر سمسکیہ ختم ہو گئے تو پھر نگر نگمی یہ دیپارٹمنٹی ختم ہو جائے گا بھئی جنم سے لے کر مرن تک کے نگر نگم کام کرتا ہے اور آپ کو یہ بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ انورت ہے اس کو مطلب ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم ہنڈیٹ پرشنٹ پورا کا پورا کام کر گئے یہ سمسکیہ نگر نگم میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی انورت رہے گی مومبائی میں ہورڈنگ ہاتھ سے کے بعد رائیپور نگر نگم اب الٹ ہوا ہے نگر نگم کے آیوکتہ عویناش مشر نے ویڈیاپن ایجنسیوں کے سنچالا اور نگم کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی نگم آیوکتہ نے نردیش دیتی ہوئے کہا کہ مومبائی جیسا ہاتھ سا رائیپور میں نہ ہو ویڈیاپن ایجنسیوں نے یہ سنیشت کرنا چاہیے بیٹھک میں نگم آیوکتہ نے ایڈ ایجنسیوں کو سٹرکچرل جانچ کرا کر ایک ہفتے میں ریپورٹ سونپنے کے نردیش دی ہیں بتا دیں کہ مومبائی میں سومبار کو دھول بھری آندھی کے کاران گھاٹ کوپر علاقے میں ایک بڑا سا ہوجنگ گرنے سے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا قریب 88 لوگ دب گئے تھے 74 کو رسکیو کر نکالیا کیا حادثے میں 14 لوگوں کی موت ہو گئے بیلاسپور میں پٹواری کے خلاف جانچ کی بات کہی جاری ہے پٹواری کی جانچ کے لیے سمیتھی بنائی گئی ہے منتری کی نردیش پر کالیکٹر نے یہ جانچ سمیتھی بنائی ہے راجس و منتری ٹنکرہم ورمان نردیش دیئے ہیں دس بندوں پر شکایت کی جانچ کی جائے گی جانچ سمیتھی ایک ہفتے میں ریپورٹ دے گی پٹواری کوشل یادو کی شکایتیں ملی تھی جس کے بعد یہ بات کہی ادھر سورج پور سے خبر ہے جہاں پر تیز رفتار کار گمٹی میں جھاگوسی گمٹی میں سو رہی مہیلہ کی موت ہو گئی کار سوار نے بھی موقع پر ہی دم دوڑ دیا حدثے میں پانچ لوگ خائل ہوئے ہیں سورج پور رنگ روڈ کی ایک ہٹنا بتائی چاہیے ہیں رائپورٹ سے خبر بتا دیں مہادیو سٹا کیس میں اپ ڈیٹ ہے ای او ڈیو کی ریمانڈ پر پھر سے ارجن یادو کو سونبا گیا ہے تیس مہی تک وہ ای او ڈیو کی ریمانڈ پر رہے گا ارجن یادو سمیت چھے آروپیوں کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا تھا ارجن یادو کو ریمانڈ پر پھیج جا گیا جب چھے آروپیوں کو انتیس مہی تک جیل پھیج دیا گیا مہین سکمہ میں تین نقسلیوں نے سرینڈر کر دیا جس میں دو مہلہ نقسلی بھی شامل تھی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نقسلیوں کے سرینڈر کے معاملے میں ایک مہلہ نقسلی پر ایک لاکھ روپے کا انام بھی تھا ادھر دنتے والا میں پانچ نقسلی گرفتار کی گئے جس میں ایک مہلہ نقسلی بھی شامل ہے اور ان میں گرفتار نقسلیوں میں سے ایک پر ایک لاکھ روپے کا انام تھا اور ان پور تھانک شیطر کا یہ ماملہ سمیلی مارک پر ایم سی پی بھی کارواہی کی گئے اس کارواہی کے دوران ایک ادھر گوالیر میں آئی جی آفیس میں تینات مہلہ اے ایس آئی اور سپاہی کا پیار پروان چڑھا دونوں بنا بتائے ڈیوٹی سے لاپتہ ہو گئے اے ایس آئی نشا جین اور سپاہی اکانڈ پرداب سنگھ سات مہی کو چناف ڈیوٹی پر گئے آٹھ مہی کو دونوں کو آمد دینا تھی چناف ڈیوٹی کے بعد سے دونوں آئی جی دفتر نہیں آئے بنا بتائے غیر آزے رہنے پر آئی جی نے دونوں کو سسپنڈ کر دیا جس کے بعد دونوں نے بتایا کہ انہوں نے بھاگ کر آرئی سماج سے مندر میں شادی کر لیے آئی جی کا کہنا ہے کہ دونوں آ کر دستاویس پر پیش کریں گے تو ماملے کا حل ہو جائے آٹھ تارک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے پھر اس کے بعد آٹھ تارک کو وہ اپنے گھروں سے روانا ہوئے اور آفیس اپستیت نہیں اکھلے نو تارک کو بھی نہیں آئے اسی بیچ آٹھ اور نو کو نہیں آنے پر میرے دوارہ جو انہوں نے بینہ کسی سوشنہ کے میرا کارلنشی تو انہوں نے اپنے پر مکارلنشی وہاں ساں نے پست در ہے تو میرے دوارہ ان دونوں کو نہیں لمبیت کیا گیا مندلہ زلے کے بھوا بچ کیا نگر پریشت میں سینتیس لاکھ روپےوں سے زیادہ کے غبن کا معاملہ سامنے آیا غبن کسی اور نے نہیں بلکہ نگر پریشت کے دو کرمچواری لیکپال روہیت کمار دوبے اور دینک ویتن بھوگی شیو کمار جھاریا نے مل کر کیا دونوں نے ای پی ایف ایریر اور بلوں کے بھوکتان سمیت انی بھوکتان میں گڑھ بڑ جھالا کر غبن کر لیا غبن کرنے کے بعد انہوں نے روپیوں کو اپنے ہی الگ الگ بینک خاتوں میں جمع کر دیا سی ای ایم او نے لیکپال روہیت کمار دوبے اور دینک ویتن بھوگی شکمانشواریہ کے پیروت بیشی آتھانے میں ماملہ درس کر آیا فیلحال پیچھی آفول ساروپیوں کی تلاش کر پورے ماملے میں چانچ کر رہا ہے اسے جو جانچ ریپورٹ راپت ہوئی ہے اس میں لگ بھگ 3637 لاکھ روپے کا گورن پتھن رشیہ پایا گیا ہے اور اسی کے آدھار پر ان کے پیروت 400 بیسی 466 45% کی افائر درس کی گئی اس میں بھی افائر ہوئی ہے اور شریف پرشیروں کی رفتاری سمیشت کی آئی گیا ایک طرف سرکار نلجل یوجنہ کے تیعت ہر گھر ٹوٹی سے پانی پہنچانے کا دعویٰ کرتی ہے تو دوسری طرف پیدیشہ زلے کے گنجبہ سودہ بلوکے داؤد بہ سودہ گام میں جل جیون مشن یوجنہ کے پول کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تالہ آپ کا گندہ پانی پینے کے لیے گرامین مجبور ہیں گرمی کے سمیتے اس دھوپے سر پر پانی لانے کے لیے مہلائیں مجبور ہیں شاسن پر شاسن کے ذمہ دار اس پر دھیان دیتے نہیں گرام کے ٹپرا محلے کے پچاس سے زیادہ آدھی واسی گھر کے لوگ اسی گندے پانی کو پیتے ہیں کئی پتار کی بیماری اور رہباسیوں کی جان کو خطرہ ہے حیرانی کی بات یہ کہ گرامین ویدھائک کو جانتے ہی نہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو ابھی تک ویدھائک صاحب کا چہرہ بھی نہیں دیکھا مجبور ہے صاحب غب مجبور ہے اسی ط wouldn'tہ میں داود بواسedہ declare آپ کو پی رہے ہیں اسے میرے ہیں آپ کو پی رہے ہیں اسی ط وال zweite بائیں اسے نحوamaی شاوك آل آدھونا سب تلا mix پانی ٹواسMed پی رہے ہیں با Kaiserو پی رہے ہیں پانی کو سا دئب slightly پانی خراب shore پانی ہم چھانی ایک پی رہے ہیں ہمیں پانی کا بیباستہ ہوں چاہتھ بانا کا پانی پی رہا ہے اتانے نال ہے بہت کچھ رہا ہے بیماری بھی ہو رہی ہے ہلکے بڑھے بڑھے چین کر جاتے ہیں